بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل ناظرین محترم پاکستان نے دو ہزار اکیس شروع ہوتے ہی میزائل ٹیسٹنگ شروع کرتی جس کے جواب میں بھارت نے بھی میزائلوں کے تجربات شروع کرتی ہے پاکستان نے پہلے فتح ون کا کامیاب تجربہ کیا اور اس کے بعد پاک نیوی نے سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائلوں کے تجربات کیے اور بیس جنوری کو پاکستان نے شاہین تھری میزائل کا دوبارہ تجربہ کیا شاہین تھری میزائل کا پہلا ٹیسٹ دو ہزار پندرہ میں نواز شریف کی حکومت میں کیا گیا تھا لیکن اب پاکستان نے اس میزائل کا دوبارہ ٹیسٹ کیا ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب رہا ہے پاکستان کے فتح ون میزائل کی لائب کوریج پوری دنیا نے دیکھی کہ اس میزائل نے کس طرح سے اپنے حدف کو نشانہ بنایا ہے اس کے مقابلے میں انڈیا نے اکاش ٹو میزائل کا تجربہ کیا ناظرین محترم کمپنی کی جانب سے اس میزائل کے لانچ ہونے کے بعد اور پھر ٹارگٹ پر لگنے کی کوئی فوٹیج نہیں دکھائی گئی حالانکہ جو بھی ملک میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے میزائل ٹیسٹ کی ویڈیو اور تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے اگر انڈیا ایسا نہیں کرتا انڈیا نے آج تک جتنے بھی میزائل ٹیسٹ کیے ہیں ان میں سے آدھے تجربہ بہت طرح سے ناکام رہی ہیں اور کچھ میزائلوں نے اپنے حدف کو ہی صحیح نشانہ نہیں بنایا جیسا کہ بھارت کا اگنی ٹو میزائل کا تجربہ لیکن بھارت اپنے ان میزائلوں کو کامیابی کی صورت میں میڈیا پر پیش کرتا ہے انڈیا نے پاکستانی فتح ون میزائل کے مقابلے میں آکاش ٹو میزائل کا تجربہ کیا جو ایک نو نیوکلر میزائل تھا جس کی رینج 170 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے انڈیا اس سے پہلے بھی یہ میزائل اسرائیل سے خریدتا تھا لیکن بعد میں انڈیا نے ان میزائلوں کو ملکی سطح پر بنانے کا ارادہ کیا اور انڈیا نے آکاش ٹو میزائل کا تجربہ بھی کیا لیکن مزہ کی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے صرف دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کی ملٹی گائیڈٹ فتح ون میزائل کا طور نکال لیا ہے مگر حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے انڈیا نے جس آکاش ٹو میزائل کا تجربہ کیا ہے نہ تو اس کی کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی فوٹیج یا تو انڈیا نے صرف جھوپ بولا ہے کہ اس نے آکاش ٹو میزائل کا تجربہ کیا ہے یا پھر انڈیا کا یہ تجربہ بوری طرح سے ناکام رہا ہے جس کے وجہ سے بھارت نے کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں کیا تو ناظرین محترم آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ